بسم اللہ الرحمن الرحیم جعوید غفاری آپ کے خدمت میں حاضر اور آج اس جذبے کے ساتھ حاضروں کے تمام جو لوگ عید منا رہے ہیں وہ خوشی خرمی سے منائے اور وہ بھی جن تک کسی کی اکسیس نہیں ہے اور وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر سال وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے اور وہ ہماری اس عید کو چار چاند لگائے اس عید کو خوشیوں میں تبدیل کر دے جو کہ ان کے لیے شاز و ناظر ہے ایک شخصیت جس کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انتخاب کیا اور اس جذبے کے ساتھ کیا کہ وہ پاکستانیوں کے اندر کسی کو ایسا احساس نہ پیدا ہونے دیں جو اس احساس کے ساتھ منتظر رہے مدد کا وہ بندہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر اور اس کی ایکٹیوٹیز دیکھ رہا ہوں اور وہاں سے کوئی بھی چیز کوئی بھی پریشانی کسی نے اظہار کیا اس بندے نے وہیں پہ جواب دیا اور اس کی ٹیم نے وہاں پر اپروچ کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج میں پہنچا ہوں ان کے پاس آن بپی صاحب ان کا انتخاب بھی کیا ہے خان صاحب نے ان کا ہم ایک کریڈٹ بھی دیں گے کہ خان صاحب نے آپ کو ڈھونڈا اور آپ ما شاء اللہ اس جذبے کے ساتھ موجود ہیں آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ کو ان جذبات کا اظہار کوئی کرتے ہیں تینکیو عیرہ ماجی آپ کا پہلا شکریہ آپ یہاں ہیں جب سن سے میں نے چاہر سمال ہے بیت المال کا یقین زینی ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکوں جس قسم کی خوشی ہوتی ہے مطلب کام تو ہم سارے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ہم سیاست میں ہوتے ہیں سارا دینی لوگ سیاسی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں لیکن جب بیت المال بیٹ کے جو ایک فیلنگ ہوتی ہے جنریٹ کسی کینسر کے پیشنٹ کا چیک سائن کرتے ہوئے یا کسی بچے کی فیز کی ادائیگی کا ووچر سائن کرتے ہوئے تو وہ فیلنگ کا احساس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے تو ام سو گریٹفل میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزا اس کے بعد اپنے پرائیمنٹ سمران خان کے اس نے میرا انتخاب اس پوسٹ کے لی کیا ورنہ ایم این اے اور منسٹر بھی بن سکتے ہیں لیکن اللہ نے میری نصیب میں یہ لکھا تھا میں بہت رب پر آزیوں کی مجھے اس نے یہاں بٹھایا آپ اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد سمجھتے ہیں کتنے لوگوں کو ایسوں کو ریلیف دیا جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ احساس کا انتظار کر رہے تھے دیکھیں جی جو یہ کہتا ہے کہ اس نے زنگی میں سب کچھ مکمل کر لیا ہے وہ شوٹ بھوڈ بول رہا ہے وہ نبیوں کی ذات ہے جو مکمل ہے ہم تو ہیں خطا کے پتلے ہیں گناہگار لوگ ہیں کہیں نہ کہیں کوئی کتاہیاں ضرور رہی ہوں گی لیکن یہ حد تل وسا کو شکی ہے جب تک جتنی ایک میری کمیٹمنٹ ہے مطلب جہاں تک میرا سورس تھا جہاں تک میرے نالج میں کوئی بات آئی میرے پاس فنڈز اویلیبل تھے میرے پاس ٹیم اویلیبل تھی میں نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی میں چوبیس گھنٹے جب کبھی بھی میں نے کبھی کسی نے مجھے ایس ایم ایس ایم ایس ان نمبر سے بھی کیا اس نے کہا میرا کیس نہیں ہوا تو میں نے اس سے اس کا کیس نمبر ضرور پوچھا اس کی میں گوائی دے سکتا ہوں اور میں نے اللہ کی ذات کو جواب دینے آئے روزر بیٹھا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کبھی بھی کتائی کرنے کوش لے کہ انسان ہے ہو جاتی ہیں بہت ساری اپلیکیشنیں ہیں جو آن اٹرننگ ہوگی اور اللہ سے دعا کر دو رمضان کے اس مہینے ہمیں ماں فرمائے کئی ایسے لوگ جن تک میں نہیں پہنچ سکا ایک بچہ عثمان تھا تھلسیمیا کا پیشنٹ تھا وہ آج سے چار دن پہلے فوت ہو گیا اس کی اپنی ذات کی میڈیکیشن ہم اس کو پہنچاتے رہ گئے پچھلے پانچ سال سے اور ابھی بھی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑھیں بیت المال لیکن اس کی جو خواہش تھی کہ میلسی کے تین سو بچوں کو میں دوائی دے پاتا وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس میں کتائی رہی تو ایسی بہت ساری خامیہ رہ جاتی ہیں وہ احساس جو ہے نا وہ تکلیف دے دیتا ہے ورنہ ادروائز تو بندے کے دل کرتا ہے کہ آپ کوئی ہاتھ ایسے اٹھائے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور وہاں پہنچ جائیں کیونکہ بیت المال حضر عمر فاروق سے ریلیٹڈ ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکے تو پھر اللہ کی ذات کو تو جواب دینا ہے عمران خان تو بعد میں آئے گا اللہ کی ذات کا خوف سے اس سے زیادہ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں بیت المال جو ہے وہ کتنے سینٹر چلا رہے ہیں اور اس کے اندر کتنے بچوں کو آپ فائدہ دے رہے ہیں بیت المال کا ایمبٹ بہت بڑا ہے یہ سینٹر تو ایک چھوٹا پورشن ہے کہ ہمارے پاس تقریباً چالیس کے قریب دارالحساس گھر ہے جہاں ہمارے پاس پینتی سو یتین بچے ہمارے پاس رہتے ہیں یہ تو ایک بہت چھوٹا چپٹر ہے ہم اس کے علاوہ ڈیٹھ سو کے قریب وومن ایمپارمنٹر سینٹر چلا رہے ہیں جہاں خواتین کوئی بارہ ہزار خواتین ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں ہم تقریباً ایک سو ساٹھ کے قریب سکول چلا رہے ہیں جہاں اٹھارہ ہزار بچے ہمارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن کو وظیفہ بھی دیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی وظیفہ دیتے ہیں اپنے سکول پیجیں اس کے علاوہ کم از کم پچھلے ایک سال میں نے ڈیر ڈیرہ روپیہ خرچ کی ہے صرف مریضوں کی علاج کے لیے جو کہ غریب و نادار لوگ تھے جس میں کینسر پیشنٹ سب سے زیادہ تھے اس کے علاوہ ہم نے بچوں کی فیز کے حوالے سے تعلیم کی اخراجات کے حوالے سے بہت بڑا خرچہ کیا ہے ان کی تعلیم اخراجات پیگ کی ہیں ہوسٹل کی بورڈنگ لانجنگ کی ان کے خرچے کی ہیں تو بیتر مال کا ایمبیٹ بہت بڑا ہے ڈیسیبل لوگوں کے لیے ہم بہت سارا پیسہ خرچ کرنے کوشی کرتے ہیں اس میں بیلچیرز تو ایک کام ہے ہم ان کے جو آٹیفیشن لیمز ہوتے ہیں بازو اور ہاتھ اور ٹانگ اس پر ہم نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے تو ایک ایمبیٹ بہت بڑا ہے اور کوشی کرتے ہیں کہ اس کو بڑھانے کوشی کریں ون آف کیسز میں جیسے ابھی ملیشیا سے جو فلائٹ آئی تھی تین سو بیس لوگ آئے تھے اس میں پرائم نیسٹر کا حکم آیا ہم نے اس کے لیے چار کروٹ جاری کیا اور پی آئی کو دیا اور پی آئی وہاں سے جہاز لے کے ان لوگوں کو قیدیوں کو لے کے واپس آیا تھا تو اس طرح کی کام ہمارے چلتے رہتے ہیں تو الحمدللہ بیتر مال کا کئی ایک تفیص نہیں ہے ہمارا ایک بہت لمبا کام ہے اور کوشی کرتے ہیں کہ جتنے ہی لوگوں پہنچ سکیں اس طرح اپنی دس طرح پہنچنے کوشی کرتے ہیں جی بالکل آپ نے سنا کہ ایم ڈی بیتر مال خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور اس کے اندر ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بندہ پہنچے جس کو ضرورت ہے جو پریشانی میں ہے اور یہ پہلے ایم ڈی ہوں گے جو یہ کھل کے یہ ساری جیچیل بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ یہ کر رہے ہیں اور اسی لیے میں نے ان کو اپروچ کی اور ان سے گزارش کی کہ مجھے ٹائم دے تاکہ ہم ان لوگوں تک آپ کی بات پہنچا سکیں جن کو نہیں پتا کہ آپ کیا کیا ان کو دے سکتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان آپ تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا طریقہ گار بتا دیں وہ کیسے پہنچ رہے ہیں اور کیا کیا ہیلپ کر سکتے ہیں میں بتاؤں ہمارا سسٹم بیتر مال کرنا تھوڑا کامپلیکیٹڈ تھا درخواست ڈسٹک آفس میں آتی ہے اس کے بعد ریجنل آفس آتی ہے پھر ہیڈ آفس آتی ہے اس پروسس میں بہت ساری درخواستیں رہ جاتی تھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو نہ درخواستوں کا سسٹم تھی ہم نے اب ایک ایپ بنائی ہے کمپیٹر کی ویب کے اوپر جو کہ گوگل پلے سٹور پہ آ چکی ہے انشاءاللہ ایٹ کی چھوٹیوں کے بعد اس کو لانچ کر رہی ہیں آپ اپلی اپلیکیشن آن لائن فائل کریں گے یہ بھی بتا رہا ہوگا آپ کی اپلیکیشن کا جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ ایم ڈی بیت المال کی جو میز ہے اس پہ پڑی ہے اگر ریجیکٹ ہوگی تو آج کے دن میں ریجیکٹ ہو جائے اگر سپڑی ہو سو ہم کوشش کریں لوگوں کو انفرمیشن جو ہے نا وہ کلیر کٹ دی جائے یہ بھی بتا دوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہر وہ اپلیکیشن جو ہمارے پاس وہ اکسپٹ ہوگی کیونکہ اپلیکیشنوں کی تعدہ اس وقت ہزاروں اپلیکیشن جو پینڈنگ پینڈنگ بیت المال میں اور کئی سالوں سے پڑی ہوگی یہ بھی مانتا ہوں لیکن ان کا سٹیٹس ان کو معلوم نہیں ہو سکا ہم کوشش کریں گے تھوڑی ٹرانسپیرنسی لے ہیں تھوڑی ڈسکریشنی پاور کو ختم کریں یہ جو ہوتا ہے کہ جس پہ ایم ڈی نے سین کر دی وہ ہو جائے یہ ختم کیا جائے آپ اگر کیوں میں آگئے ہیں اور سسٹم کے اندر آگئے اور آپ کا نمبر پہلے ایشو ہو گیا ہے اس پہ فیصلہ کرنا میرے اس میں شامل ہے اگر میں ریجیکٹ کروں گا there has to be a reason کہ آپ غریب نہیں ہیں آپ کا کوئی اور حساب کتاب ہے اور اگر میں accept کرو تو اس کی بھی reasons ہوں گے سوڑی ٹرانسپیرنسی لانے کوشش کریں گے اور جو ہماری کمی کتائیاں تھی جو پیسے چاہ رہی ہیں ان کو دور کرنے کوشش کریں گے تاکہ جو احساس کا پروگرام ہے پرائم نیسٹر کا اس کو اصل طریقہ ہے اس کی جو اصل منطق ہے اس کو لوگوں تک سامنے اس کو پریزنٹ کیا جا سکے امڈی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ اس ایپ کو استعمال کر سکیں گے یا جو ان کا سورس بنے گا وہ تو پھر ان کو لوٹے گا یعنی کہ یہ تو آپ ایک اور سورس دے رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے کہ جس کو ضرورت ہے وہ پہلے ایپ والے کے پاس جائے کہ یہ میرا کر دو کیونکہ نیٹ تو نہیں جو ضرورت مند ہے آپ یہ دیکھئے میں مثال دیتا ہوں ایک بندہ نواب شاہ میں بیٹھا ہے اور اس نے علاج کروانا ہے اس کا آپریشن ہے چاہے ہارٹ کا آپریشن ہے اگر وہ روٹین میں اپنے ڈسٹر کے آفیس میں درخواست زمع کرواتا ہے تو اس کی درخواست پہلے ڈسٹر کا آفیس زمع ہوگی پھر رہے گی کراچی کراچی سے پھر آئے گی اسلام آباد اور یہاں سے اپروول ہو کے جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواب شاہ کسی دھیات میں بیٹھا بندہ اتنا اس قابل ہے کہ اس کو ٹریک کر سکے یہ ایک کم از کم ایک ایسا سورس ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے تھرو کر سکتا ہے کہ یار کسی بھائی کے پاس یہ صرف نمبر ٹریس کر کے بتا دو میرا سٹیٹس کیا آ رہا ہے کم از کم اس کی دسترست نواب شاہ میں بیٹھے گی اسلام آباد تک اس کی رسائی ضرور ہو جائے گی اب اس طرح پہنچنا یہ بہت مشکل ہے اتنے وسائل کسی بھی گورنمنٹ کے پاس کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ اس کو ڈریکٹ انفرمیشن پروائیڈ کر سکے یہ ایک سورس ضرور ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس میں کہیں پھر کمی نہ کتا ہی رہے گی لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو اس کا بینفٹز ہو گئے تو پوزیٹیو سائٹ بھی موجود ہے جس کو ہمیں درگزار نہیں کرنا چاہیے نیگٹیوٹی اس کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنے چاہیے میری ایک سجیشن ہے بینگ جنرلسٹ آپ پھر اپنے جو وہ سینٹرز ہیں وہاں پر یہ ایپ کی اکسیس دیں اور وہاں پر ایک روم بنائیں جو صرف ان لوگوں کو وہ اس ایپ سے وہ کرے لنک کرے ہم ہر ہب جو جو ایسٹر کا آفس ہے اس کو ایک تھوٹا ٹیبلٹ دینے جا رہے ہیں وہ جو اس کے پاس اپنے پاس ٹیبلٹ ہوگا وہ جو نمبر ایشو ہوگا وہ اس دفتر میں بھی جا کے اس کو کہے گا یہ نمبر ٹریس کر کے مجھے بتاؤ میری اپلیکیشن کیا ہے تو یہ سورس وہاں موجود ہوگا ہم اپنے جتنے ڈسٹیک آفسز ہیں ان کو موٹر سائیکل دے رہے ہیں ان کو یہ کمپیٹر ایپس دے رہے ہیں یہ جو ان کے پاس ہوں گے اور ان کو یہاں سے اپنا جو ہمارا سسٹم ہے سافٹوئر کا جس کو ہم ای بی ایم کہتے ہوتے ہیں بیتر مال کا سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو ریال ٹائم بیسیس پہ اگر وہ بندہ اپنے دفتر میں جاتا ہے بیتر مال کو اس کو بتا سکے تمہاری اپلیکیشن اس وقت ای جی پی آئر کے پاس چیک بننے کے لیے پڑیے اور اگلے دو یا تین دن میں تمہارا چیک ہاسپیٹال ڈیلیور ہو جائے گا سو اٹلیس سورس اف انفرمیشن بہت مزہ آیا یہ بہت جان کے میرے لیے بھی حیران کون ہے کہ میں جنرلسٹ ہوں اور مجھے آگاہ ہونا چاہیے لیکن یہ جو ایپ یا یہ جو سلسلہ ابھی اپ ڈیٹ ہونے لگا ہے یہ تو بہت زبردست ہو جائے گا یہ جو لوگ لمبیاں کتاریں لگا کے اور پریشان رہتے ہیں سارا دن دھوپ میں جا کے وہاں پہ آفیسز کے اندر رولتے ہیں ایک طرح سے اس سے بچ جائیں گے اور اب وہ جسٹ ایک موبائل کے دوری پر ایم ڈی بیت المال اس کو ریسپونڈ کر رہے ہیں مطلب وہ ایکسیس میں کہ وہ کہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ میں تو ایک عام یوزر ہوں نا ٹویٹر کے اوپر ایم ڈی بیت المال سے آپ تو ایکسیس میں ہیں اس کے علاوہ جو ہلپ لائن نمبر ہے وہ میں نے ابھی 080066666 ہمارا ہلپ لائن نمبر ہے آپ یہاں پہ بھی فون کر کہ اس ٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں بازے کی بات میں نے کیونکہ انٹرویو کرنے آنا تھا میں نے پہلے چیک کی ہے میں نے کہا یہ میرا سوال بن جائے گا کہ اس نمبر پر تو اٹھاتا کوئی نہیں ہے وہ اٹھا لیا یہ میرے لیے پریشانی بن گئی کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس نمبر پر پہلے مقال کر کے چیک کر لوں کہ یہ جو انہوں نے ہلپ لائن نمبر دیا ہے اس پر کوئی اٹھاتا یا نہیں اٹھاتا تو یہ اویلے بل ہے تو اس طرح بہت آسانی کر دیئے بابی صاحب میں تو آپ کو مبارک بات دوں گا اور عید پر آپ کتنا بڑا پیکج دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ تک پہنچ نہیں پاتے تو ان تک آپ بھی تو پہنچتے ہوں گے آپ کے بھی تو لوگ موجود ہوں بازے کے ساتھ عید کے اوپر کوئی خاص پیکس بیتنمال کا نہیں ہے لیکن اس دعا کے ساتھ کہ ہم وہ پروگرام ضرور لے کے آرہے ہیں جو ایک غریب آدمی تو اس کی دسترس ہو سکے میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ آنے والے دلوں میں ہم احساس پروگرام کے نیچے ہمیں بجٹ کی ایکسپنشن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی پرائم نیسٹر ہے انشاءاللہ اس کو علاؤ کر دیں گے ہم بہتر پرفارم کرنے کوشی کریں گے ہم نے رمضان میں رمضان پیکج دیا تھا کے پی کے میں اور گلگت بلتستان میں اور کچھ اے جے کے کے ایریاز میں ہم نے افتاری کا بندوبست بھی کیا تھا پاکستان کے بڑے میجر ہسپیٹال اندیری ہزار لوگوں افتاری بھی کراتے دیں گے اید کے والے سے کوئی خاص پیکج گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا اس میں صرف قیدیوں کے لیے پیکج ہوتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس اید کی چھوٹیوں میں کہ ہر وہ پاکستانی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو ایک بیت المال سمجھے بیت المال کا کنسپٹی ہے کہ دولت آپ کے پاس جو اور ہی اس کا عصہ غریب کے لیے نکالا جائے تو ہر شخص جو گھر میں بیٹھا ہے جس سے اپنی زکاة نکالنی ہے جس کے اپنا صدقہ نکالنی ہے اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھئے جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں اور اپنے گھر سے باہر یقین کیجئے ہر وہ پیسہ جو آپ خرچ کریں گے وہ ایک انویسمنٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو آنی جانی ہے اپنے آپ کو ایک رب کا ایک نا وہ ایک مقصد سمجھ کے اس پیسے کو خرچ کر دیئے آپ فیل کریں گے کہ بیت المال جیسے ادارے شاید بند ہو جائیں جس وقت عوام خود باہر نکلنا شروع کر جائے گی اور وہ بندے نہیں ملیں گے ہمیں سڑکوں پہ جس کو عوام کو ہماری ضرورت ہو اگر یہ عوام سامنے نکل ہے اس پر عید کو اس مقصد کے ساتھ استعمال کیجئے یہ جذبہ بھی ہے اور یہ پیغام بھی ہے ان کا کہ ہم انشاءاللہ تمام لوگ جو استطاعت رکھ سکتے ہیں اس کو خیال کرنا چاہیے کہ کون ہے اس کی نظر میں جو ایک ضرورت مند ہے آپ کی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ جو بیچیاں بیٹھی ہیں اور وہ شادی نہیں کر پاتی تو تمام لوگ اس اہل علاقہ کو چاہیے کہ دس بندے مل کے وہ شادی کر لیں بچی کی ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یار تین گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے جس کے اندر بیٹی ما شاءاللہ اس کی عمر زیادہ ہو چکے لیکن وہ نہیں کر پا رہے اس کے والد شادی تو اس کے اندر ہیلپ کریں تو آپ خود بیت المال ہیں سیر بہت شکریہ بپی صاحب بہت اچھا لگا اور جاتے جاتے آخر میں مجھے جاد آگئی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کے لئے پیکج دے رہے ہیں تو لاہور میں بھی یہ قیدیوں ان کو بھی کوئی پیکج دے رہے ہیں قیدی کے اوورال پیکج گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے جس میں ان کی جو ہے نا وہ سزائیں کم کی جاتے ہیں نہیں وہ جب وہ گورنمنٹ کا کام ہے انساءاللہ ان کے لئے بھی کوئی رہے پیکج ضرور ہوگا عید پر موقع میں سخت پیغام نہیں دینا چاہوں سخت پیغام نہیں ہے بپی صاحب بہت اچھا لگا جناب اور بیت المال اب آپ کی ایکسیس میں اور اب آپ پر یہی فرض ہے کہ آپ خود بھی بیت المال بنیں اور تمام ان لوگوں کی مدد کریں ایک احساس کے ساتھ کیونکہ رمضان بھی احساس کا پیغام دیتے ہیں اور احساس کرنا چاہیے سر تھینکیو سو مچ اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس مشن میں تھینکیو سو مچ جزاک اللہ